پاکستانیوں کو میں آج کہہ رہا ہوں تیاری کرو تیاری کرو آپ سب اور میں سیاست کی بات نہیں کر رہا میں حقیقی ازادی کی بات کر رہا ہوں میں جہاد کی بات کر رہا ہوں میں اس پاکستان کی بات کر رہا ہوں جو میرے لیڈر قائد اعظم لجت و جت کی اور میرا جو نزیاتی لیڈر علامہ اقبال کی جو سوچ تھی اس پاکستان کو اگر ہم نے وہ پاکستان جس نے ایک عظیم قوم بننا تھا جنہ دنیا میں ہرے پاسپورٹ کی عزت ہونی تھی جس میں جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اے اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہم کسی امریکی کے سامنے نہیں جھکتے ہم کسی ڈاکو کے سامنے نہیں جھکتے ہم خوف کے بچ کے سامنے نہیں جھکتے کوفہ کے لوگ کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ تھے کوفہ کے لوگ جانتے تھے لیکن جزید کے خوف کی وجہ سے نکلے نہیں اور اسلام کی تاریخ کا سب سے برا سانیا ہوا سب سے تکلیف دے ہوا کیا ہوا کیونکہ لوگ ڈر گئے خوف زدہ ہو گئے لا الہ الا اللہ کو بھول گئے بجائے اللہ کہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں چھکتے خوف کے بچ کے سامنے چھک گئے اور ظلم ہوا اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا سانیا ہوا میں آج اب پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ توڑ دو یہ یہ خوف کے بچ کو توڑ دو یہ دو ٹیلی فون ٹیلی فون آتا ہے جی کمنام نمبر سے دھمکیاں دینے کے لیے واپس دھمکیاں دو ان کو جو دھراتا ہے واپس دھراؤ اس کو جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائے لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں واپس دھمکیاں دو ان کو یہ ہوتے کون ہیں یہ ہوتے کون ہیں آپ کو ڈرانے والے آپ ہیں اس ملکی قوم عوام عوام ہے ملک کا جو ملک کی قیادت عوام کا فیصلہ ہے یہ خفیہ نمبروں سے دھرانا دھمکانا کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں جو کر نہ کرو ہم بھی کریں گے